ہم نے فردوس آشی قواند صاحب سے اسی کے اوپر ایک سوال کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بعد عاصف علی زرداری صاحب بھی جیل سے باہر آگئے ہیں تو حکومت کو کتنا ٹف ٹائم ملنے کا امکان ہے تو ان کا جواب بھی ساتھ ساتھ سنتے جاتے ہیں دکھائی گا کیا کہا ہوتا نہیں دیکھیں جو اپنے صحت کے ساتھ جو آپ کے پتہ ہی ہے کہ پنجابی کہنے نے جڑے اپنے جوگے نے یونہ ساٹا کی بگاڑنے وہ تیبی بنیادوں پر زمانت لے کے آئے ہیں اور یہ عدالت کو بھی دیکھنا ہے میں بھی دیکھنا ہے عوام کو بھی دیکھنا ہے کہ جو تیبی بنیادوں پر زمانت ہوتی ہے علاج مالجے کے لیے تو علاج مالجے کے لیے شفاہ جو ہے وہ گھروں میں دستیاب ہے ہسپٹل میں جانے کی بجائے اگر وہ آلٹیمیٹلی گھروں کا رکھ کرتے ہیں تو یہ ایک اس بیماری کے ساتھ بھی سنگلین مزاق ہے لیکن جیلو نے اپنی اپنی سیاست کو وینٹ اس پر ڈال دیا تو وہ اب اپنا علاج کروائیں حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی پریشان نہیں ہے ان سے دوسرا سوال تھا جی کہ جیل سے باہر آنا آپ تو کہتے تھے ڈیل اور ڈیل کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کوئی نارو نہیں ہوگا تو کیا آپ کوئی ڈیل ہوئی ہے کسی ڈیل اور اینا رو کا پاکستان طریقہ انصاف نہ حصہ بن سکتی ہے ناظر دیر اعظم اس سوچ کو کسی جگہ بھی انکریج کر سکتے ہیں بیمار کسی بھی شخص کا علاج مالجے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکانا اور اس کا حق ہے اور عدالت کا قانون کے مطابق اس کو ریلیف دینا ان قانونی پیرامیٹرز میں آتا ہے اور ہم عدالتوں کے فیصلوں کا اعترام کرتے ہیں اس لیے اس عدالت کے عمل کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے لیکن صرف یہ ہے کہ عدالت زمانتے دیتے ہوئے یقیناً ان کے تمام پیرامیٹرز کو بھی دیکھے گی کہ بھئی کیا ایسے فیکٹرز ہیں جو قیدی زمانت لیتا ہے اس کے بعد زمانت کے بعد اس کے علاج مالجے سے جڑا فالو اپ جو ہے اور پھر ان کا گھروں میں موجود کی ہاسپٹلز کی بجائے گھروں میں ان کا موجود ہونا یہ اگلا سٹیپ ہے لیٹسی کیا بھی جو جو بیمار ہے وہ اپنے علاج مالجے کے لیے ہاسپٹلز کا روک کرتا ہے یا اسی طرح گھروں میں اپنی ذاتی خاندان کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹیاں سیلیبریٹ کرتا ہے یہ کیا ریجنڈا ہے یہ اب وقت بتائے گا اور حالات کو دیکھ کے پھر حکومت بھی فیصلے کریں اچھا ایک اور ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آئند سازی کے اوپر پاکستان مسلمین نواز نے لندن والی میٹنگ کے بعد ایک بڑی ٹاف پوزیشن لیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس کے اوپر ان کا ردعمل وہ بھی سنا دیں لیکن یہ نون لیگ نے تو اپنا جو اصل چیرہ ہے وہ عوام کے سامنے بے نکاب کرتی ہے کہ انہوں نے اس پارلیمنٹ میں آنا ہے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہیں لینی ہے پاکست پریولیج لینے ہے پارلیمنٹ لائجز میں رہائش رکھنی ہے میڈیکل بل لینے ہے اور تمام سہولتے لینے ہے لیکن جو ان کی ذمہ داری اور فرض ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کرنا اور وہ قانون سازی ہے تو پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی گی انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر کیا گھلیٹنڈا کھیلنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں آگے پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے جس کا مطبع ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف وہاں پہ اپنا دھکڑا سنانے آتی ہے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے وہاں ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنہائیں اور مفادات لیتی ہے اور گھر چلی جاتی ہے اور جو اس کا حقیقی رول ہے اگر وہ ادا نہیں کرتی تو یہ جمہوریت کی نفی ہے یہ جمہوری روئیوں کی نفی ہے اس سے پارلیمنٹ کمزور ہوگی پارلیمنٹ کو بالا دست بننا ہے تو اپوزیشن کو بھی اتنا ہی قلیدی کردار ادا کرنا ہے اتنا ہی عام ذمہ داری اس کے گندوں پہ بھی ہے جتنی حکومت کی بتائیے جناب حسن صاحب وہ کہتی ہیں کہ اگر قانون سازی میں ہمارا ساتھ نہیں دینا تو وہاں کیا گلی ڈنڈا کیا ہے مزے کی بات یہ کہ یہ کون کہہ رہا ہے فیدوس بی بی وہ پی ٹی اے ہی کہہ رہی ہے جس نے ڈیڑھ سال بائیکارٹ کیا اور پوری تنخواہیں وصول کی ہم نے تو کوئی ایسی دھمکی نہیں دی کہ ہم نے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کرنا یا سطیفے دے کے اور پھر تنخواہیں بھی پوری وصول کرنی ہے آپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اوپر اوپر حکومت سے اختلاف کرے یا حکومت کا ساتھ دے آپ کو اختلاف ہے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر جو قانون سازی آپ کو اختلاف ہے بات یہ اس سے زیادہ ہے بات یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ آئینی ترمیم ہونی ہے یا محض قانون سازی ہونی ہے لیکن ایسے میٹر آف پرنسپل آپ حق میں ایکسنشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں میں آپ سرز کرتا ہوں نا اب جو بھی قانون سازی ہوگی وہ اتفاق کے رائے سے ہونی چاہیے چونکہ یہ آرمی کا معاملہ ہے آرمی کے سربراہ کا معاملہ ہے اس فیصلے کے آتے ساتھ ہی عمران صاحب نے ٹویٹ پھینکا کہ یہ مافیا کی جو اپوزیشن کا مافیا ہے اس کی شکست ہے اس کے ساتھ ہی ان کے وزراء نے توپیں کھول دیئیں کہ دیکھیں گے یہ کیسے نہیں دیتے ووٹ جنرل لینا ہے وہ ان سے لے لیں گے ہم نے کوئی رشتہ لینا ہے ان سے ہم نہیں مانگتے اچھا بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو تظلیل کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ محاضرائی بڑھا رہے ہیں مثلا حکومت کا بھی بھی خیال یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ پر قیل پر وہ ڈال ہے ان کے قیل پر نہیں ڈال ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حکومت اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کو اس سطح پر لے کے جانا چاہتی ہے کہ جہاں یہ بالکل ٹوٹ جائے پھر آپ کی نیت کیا ہے پھر تو اس کے مطلب حکومت کی اپنی نیت یہ ہے کہ وہ نہ نہیں کر سکتے اس لیجسلیشن کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے آرمی چیف کو کہ ہم یہ لیجسلیشن نہیں لے کے جائیں گے لیکن وہ بلواستہ طور پر اپوزیشن کو اس قدر مشتل کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کسی بھی طرح ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ لیجسلیشن کل ہو جائے یہ ہے حکومت کا اصل ایجنڈ آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایکسنشن ہو یا نہ ہو نہیں ہم تو اس پر ابھی جو حکومت کا مساودہ آئے گا اور وہ بھی یقیناً تفصیلی فیصلے کے بعد آئے گا تو اس کے بعد تمام اپوزیشن جمعاتیں اپنے جو لیگل ایکسپورٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گی اور یقیناً اس میں ہم پھر جو ڈیفینس کے ایکسپورٹس ہیں سیکیورٹی کے ایکسپورٹس ہیں چونکہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے یہ نارمل لیجسلیشن نہیں ہے کیا ایکسنشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میرے ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں گا اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت کے دوران تو ہم نے تو اس پہ نہیں دی چونکہ یہ پروفیشنل ادارہ ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو سیکیورٹی کے کیا پس منظر ہے اس کا اس میں کوئی حکومت وقت فیصلہ کرنے کی بہتر مجاز ہے سو ایٹ اس بیٹوین پرائی منسٹر اندارمی چیف ہو اس گیٹنگ ایکسٹینشن انہو اس گیونگ ایکسٹینشن مجھے یاد پڑتا ہے کہ رائیل شریف صاحب کے بالکل آخری دنوں میں یہ ایشو چلڑا تھا کہ ایکسٹینشن ون یئر ایکسٹینشن کا تو شہباز شریف اور عساق دار صاحب یہ ایک گو بیٹوین والا کام تھا پرائی منسٹر اور جی ایچ کیو کے ماں بہن تو آخری ایک یا دو روز پہلے یہ دونوں لوگ گئے شہباز صاحب بھی گئے اور عساق دار بھی گئے اور رائیل شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے جنرل کمر جعوید باجوہ کو آرمی چیف تینات کر رہے ہیں اور آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے تو اس وقت تک یہ گم گو کی کیفت برٹوار رکھی گی تھی لاسٹ نائٹ جائے یقین ہے اگر جنرل رائیل شریف کو ایکسٹینشن مل جاتی تو جنرل کمر باجوہ ریٹائر ہو جاتے اور ہمیں اتنے اچھے سپا سلار کبھی نہ ملتے تو اس لیے یہ ایک فوق تعریف کر رہے ہیں آپ ان کی دیکھئے وہ تو حکومت نے کہا ہے کہ ان کی ضرورت ہے تجربے کی ان کی صلاحیتوں کی اور آپ یہ دیکھئے آپ بھی یہی سمجھنے یا آپ کی کوئر رہے ہیں عمران صاحب جو ہیں ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے چنی ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے کی انہیں اتنی پسند ہے کہ وہ اس کو بہت تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو دیکھا تو مجھے اتنے پسند ہے میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو چونہ کس نے تھا یہ تو نواز شریف کا انتخاب ہے نا تو پھر آپ کا نواز شریف سے کیا جگڑا ہے نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ یا نہیں نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ نواز شریف صاحب تو جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں انہیں اس پہ ہونا ریگریٹ کیا ہونا چاہیے لیکن جو حالات بنے ہیں بریک لے لیں ایک بریک لے لیں جی ہماری ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایسان اکبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مائنس ون ہو جائے